موسیقی ایسے شیطان اس ہندوستان میں جنم لے چکے ہیں جنہوں نے دھرم کے نام پر ایک فساد پیدا کر کر اس دیش کی جمہوریت کو اور دیش میں رہنے والی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک شیطان جو ہائیدر آباد کا بی جے پی کا ایمیلے ہے اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جسے بولنے کے لئے بھی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں آگ پھیل سکتی ہے اور پھیل چکی ہے ایسے شیطان کو جو اس نے کہا ہے کہ ایسے شیطان اس بھارت دیش میں جنم لے چکے ہیں اور ان کا مقصد دیش کی ایک تا اکندتا کو خراب کرنا ہے اور حکومت جس طرح سے تماشا بن کر تماشا بنی ہوئی ہے یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود ساجش میں بیٹھ کر ہندو مسلم کے فساد کو جنم دینے کی اس دیش میں کوشش کر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انتخابات الیکشن آتے ہیں اس وقت یہ فساد کی جڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسلام کو لے کر مسجد اور مندر کو لے کر اور اس طرح کے فساد کھڑا کر کر ہندو اور مسلمانوں میں فساد کر کے اس دیش کی شانتی کو ایک تا کو مٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام سے ہماری اپیل ہے کہ جس طرح سے ایک شیطان ختم نہیں ہوتا دوسرا شیطان اس دیش کو توڑنے کے لیے آتا ہے جیسے نوپور شرما تھی کچھ سومیاں تھے اور کچھ بی جے پی کے لیڈرز تھے اور اب یہ نیا شیطان جنم لے چکا ہے اس نے کافی کافی غلط الفاظ استعمال کرتے بھی آ رہا تھا اور ہمیشہ نفرت کی باتیں کرنے والا افسوس ہے ایسی قانون ویوستہ پر پولیس پرشاسن پر کہ ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے ایسے لوگوں کو فانسی کے تکتے پر نہیں لٹکایا جاتا کیونکہ ہمارے قانون پر دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو دیش میں نفرت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہوگی اسے دہشتگردی کہا جاتا ہے اور اسے دہشتگردی کے قانون میں ایسے لوگوں کو فانسی دینا چاہیے یا ان کو راستوں پر کھڑے کر کر ان کو اس طرح سے پتھروں سے مارنا چاہیے کہ کوئی بھی دوسرا اس بات کو سوچ بھی نہیں سکے کسی کو بھی یہ آزادی نہیں ہے کہ کسی کے دھرم کو گالی دے کسی کے دھرم کی شخصیات کو برا بھلا کہے جس طرح سے ایک ٹرینڈ ہندوستان میں بنتا جا رہا ہے جس طرح سے ایک ساجشیں رچی جا رہی ہے اور ہم عوام کو چاہیے کہ ان ساجشوں کو روکنے کے لیے آگے آئے ورنہ کوئی بھی اس میں بچ نہیں سکے گا ہر ایک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا صرف مسلمانوں کو نہیں صرف اسلام کو نہیں بلکہ ہر ایک مذہب کے ماننے والے آج آگے آنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکاتا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو گالی دو دوسرے اللہ اللہ کو گالی دو یا مسلمانوں کی یہ نہیں سکائے جاتا کہ ان کے بھگوانوں کو گالی دو اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے مگر یہ شیطان جس طرح سے بولا ہے جس طرح سے اس کی حرکتیں چل رہے ہیں پولیس صرف گریفتار کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اسے سزا دینی چاہیے اور پارٹی صرف اسے نلمبت کرنے سے اسے نکالنے سے یہ جو ناٹک چلا رہی ہے بی جے پی پارٹی یہ بھی ناٹک بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی مہنگائی ہے گیا سیلنڈر کا حال کیا ہے نوکریوں کا حال کیا ہے میڈیکل کی دوائیاں کتنی مہنگے ہوئے ہیں بچوں کے دودھ اور کھانے پینے کے اشیاں کتنے مہنگے ہو چکے ہیں اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے گورنمنٹ اور اس ساجی سے چلتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بیان دیا جائے اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر لوگوں کا پورا مائنڈ جو ہے اس طرف ڈائیوٹ کر کے پندرہ دن بیس دن ایک مہنہ تک اس کام کو چلائے جائے اور گودی میڈیا شام ہونے سے صبح و شام اس پرچار کو لگاتار بناتے رہے اور لوگوں کا ڈائیوٹ ہوتا رہے ایسے حالات میں عوام سے اپیل ہے کہ میدان میں آئے اور اس کی مخالفت کریں ہر مذہب کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے ایسے شیطانوں کو راستوں پر سزا دینا چاہیے ورنہ یہ دیش جو ہے کافی نقصان اٹھائے گا اس میں دیش کو توڑنے کی ساجش ہوگی اور جمہوریت کو پورے دنیا کے اندر نقصان ہوگا شرمندگی ہوگی اور قانون کو چاہیے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو امیڈر ایکشن لے کر کسی کے دباؤں میں نہ آتے ہوئے ایسے لوگوں کو فانسی کے تکتے پر چڑھانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ دہشتگرد ہیں یہ دھرم اور دھرم کے بیچ لڑانے والے لوگ ہیں اور جو انسان دیش میں نقصان اور دیش کی عوام کو نقصان پہنچاتا ہے وہ دیش دروئی ہے اور اسے دوش دروئی کا مقدمہ لگا کر اسے راستے پر فانسی دینا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت نہ کر سکے آئیے کس طرح کے حالات اس وقت دیش میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شرم کی اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں کی عوام خاموش اور تماشا بن کر بیٹی ہے اور دیش کو بچانے کے لئے آگے نہیں آ رہی ہے اور ہمیں چاہیے آگے آنا چاہیے دیش کو بچانا چاہیے جائے ہند خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے